موسیقی پھر بلکل ہی کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو یہ حیرت ہوتی کہ اللہ کرسول اتنے زیادہ کیسے کرتے تھے اور کیا یہ سارے کیسے وہ کرتے تھے اور صرف آیتر کرسی اور کول کافی نہیں ہے چلی آئیے سوال کا جواب دیتے ہیں سب سے بلی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں مجھے اس بک کا پتہ نہیں ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں بس ایک بڑی اچھی بک ہے حسن المسلم اس کا نام ہے اس کا تقریباً دنیا کی سب زمانوں میں ترجمہ ہو چکے دار السلام والوں نے بھی شاید چھاپ دیا یہ تو ویسے بہت مشہور ہے اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی لکھیں گی تو آپ کو اس کے بھی پی ڈی ایف بھی مل جائے گا اس میں انہوں نے خاص سے ہی جو ہے نا ایک بڑی زبردست انہوں نے اس میں تحقیق کر کے تو وو جو ہے نا آپ ایسا کیجئے کہ یہ سب کے سب عذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فوقات میں کرتے تھے اور پھر میں آپ کو بتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ڈسیپلن بہت زیادہ تھا تھرہو ڈسیپلن اور تھو انرڈی دی پوزیٹیف انرڈی دی پوزیٹیف انرڈی دیٹی ہیڈ 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 ایچیوڈ ایڈیوڈ مور دن دن دی آرڈینری ہیومن بینگ تو ڈسیپلن ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جس کی مجھے اوور دی ٹائم سمجھ آئی ہے کہ آپ کی پیشن آپ کی جو ہے نا محنت اور آپ کی کئی دفعہ انٹینشنز ان کو بھی ڈسیپلن سرپاس کر جاتا ہے تو خیر چلیے چھوڑیے ہم تھوڑی سی فیلوسفی کو چھوڑتے ہیں سیرت سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ how human behavior should be تو طریقہ یہ آپ ایسا کریں وہ جو آپ کی کتاب ہے نا اس میں سے ٹک لگا لیجئے جو آپ کو پسند ہے جو آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے دعا مجھے یہ کرنی چاہیے اور تھوڑے رکھئے اندھی بیگننگ تھوڑے رکھئے جب ڈسیپلن فارم ہو جائے گا نا ایک روٹین بن جائے گی تو پھر ان میں اور ایڈ اپ کر لیجئے گا اور یہ کر کے صبح اور شام میں سے چاہے تو دو وقت کریں تو سب سے اچھی بات ہے یہ تو ایک وقت پکڑ لیجئے اور باقی اتنا یہ ہے کہ ایک منیمم رکھی اور ایک میکسیمم رکھی میکسیمم میں تو وہ ہی آپ نے پلان کی ہے اور منیمم میں آپ وہ رکھیں جیسے آپ نے کہا یہ کل اور آیت الکرسی اس میں بھی زیادہ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کل ہیں یہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے تو سننا کے قریب قریب رہی ہے اور نماز کے بعد کی عذکار ہیں جو میرے خالہ ہارلی ایک منٹ پر نہیں لیتے ہیں وہ بھی آپ لے لیجئے صبح شام کے یعنی سب چیزوں کا بیٹھ کے ایک پلان بنا لیجئے دیکھیں ان میں سے کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے فرض وہ ہی ہے جو اللہ نے فرض کر دی ہے اور وہ ہمارے جو نماز کے فرائز ہیں اور یہ منیمم ہے اور آپ دیکھیں اللہ نے دسپلن کے ساتھ ہم سے ریزلٹ لی ہے تو یہ ہے کہ یہ ایسا ہی دسپلن ہم نے فارم کرنا ہے once you have mastered it اس کے بعد آپ اس میں جتنی چاہیے ایڈیشن کرتی جائیں جتنا چاہیے ایڈیشن کرتی جائیں تو وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے اور آپ کو میں بتاؤں انسان کی کپیسٹی بھی بڑھتی جاتی ہے ڈیفاس میں کبھی بھی کسی کی بھی کپیسٹی نہیں ہوتی ہے آپ اس سے مثال لیجئے نا رمضان شروع ہوتا ہے پہلا روزہ دوسرا روزہ کتنا مشکل ہوتا ہے اور پندرے سولوے روزے تک لگتا کہ اگر ایسی زندگی بھی گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اسی طرح سے کر کے ہماری کپیسٹی جس کا سٹیمنا کہہ لیجئے وہ بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے آپ پر اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنی نیک دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ڈسپلنٹ لائی ہے ٹھیک ہے اپنی سوچوں کو ڈسپلنٹ کریں اپنے آپ کو بتا دیں میں نے یہاں تک سوچنا ہے اس سے آگے نہیں سوچنا یہ میری اختیار کی یہ میری آپشن کے لیمٹس ہیں اس سے زیادہ مجھے نہیں کرنا کیونکہ لیمٹس انسان نے اپنی خود ہی طے کرنی ہوتی ہے ہوتا یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بتا ہے اس کو ہر ایک اپنے آپ کے لیے سانیہ کردیں بارک اللہ فیق